بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے اچھا اکثر جو ہے ہم یہ جملہ سنتے ہیں زندگیوں میں سکون نہیں ہے نوجوان نسل ہمارا کافی ڈپریس ہے کافی ٹینشن میں لیتا ہے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا لوں ان کو بتا دوں کہ جو میری اوبزرویشن ہے کیونکہ میں ٹیچر ہوں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ میں پڑھاتا رہا ہوں تو میرا اکثر انٹریکشن جو ہے وہ بیس بائیس سال کے نوجوانوں سے ہوتا ہے تو ان سے بیٹھتے بھی ہوتی ہے بیٹھتے بھی ہیں ان کو سنتے بھی ہیں تو مجھے جو سیکھنے کو ملا یا مجھے جو پتا لگا کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ پریشان کیوں ہے اس کو ٹینشن کس چیز کی ہے تو ذرا آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری انالیسس کیا ہے دیکھیں ہمارا جو نوجوان نسل ہے اسپیشلی ہمارے جو جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا وہ ایک بڑی گلک چیز جو ہے وہ مارکٹ میں پھیلا رہے ہیں وہ دو تین سکسیس فل سٹوریز بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ دیکھو انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا اور یہ پچاس ہزار پیسے شروع کیا اور وہ یہ کروڑ پتی بن گیا ٹھیک ایسے دو چار کیسز ہوتے ہیں لیکن یہ کہ آپ اس کو جنرلائز کر دیں تو اس میں نو سو ننانوے لوگ ایسے ہوں گے جو ناکام بھی ہوئے ہوں گے لیکن ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا نہ کسی کو پتا ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان نسل بھی کیا کرتا ہے کہ آج کل ایک دو گلت ٹرینڈ بھی چلے ہوئے ہیں کہ بھی نوکری نہیں اسکل سوری ڈگری نہیں اسکل اسکل ہی جانب وہ ہے ڈگری کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی کونسپٹ ٹوٹل ہی غلط ہے ڈگری بھی سکلز ضروری ہوتی ہے اگر آپ کے پاس صرف اسکل ہے فرض کریں کہ اگر کوئی انجینئر ہے کوئی موٹر گاڑی کا انجینئر ہے تو اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ پھر کسی گیراج پہ چھوٹو بن کے کام کر رہا ہوگا یا کسی گیراج پہ بیٹ کے جنب وہ گاڑیاں صحیح کر رہا ہوگا لیکن اگر اس کے پاس ڈگری بھی ہوگی اسکلز بھی ہوں گے تو وہ ہنڈا کے اندر یا سوزکی کے اندر یا اس کے اندر ٹویٹا کے اندر یا کسی بڑی گاڑیوں کے اندر جو انا کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوگا تو ڈگری پلس سکلز دونوں ضروری ہیں ٹھیک ہے پلس آج کل انٹرپنیور کا جو نا وہ دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے کہ بھئی نوکری نہیں کاروبار ٹھیک ہے کاروبار اچھی چیز ہے لیکن یہ کہ ہر بندے کے اندر کاروباری کوالٹیز نہیں ہوتی اور پھر لوگ جو نا تجربے کرتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں اور اکثر جو ٹینشن کی جو مہنے وجہ ابزرگ کی وہ یہ کی کہ لوگ جو نا وہ یہ سوچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں آج ہی بس کروڑپتی بن گیا ٹھیک ہے اب ریال لائف تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اب ریال لائف میں جب وہ آتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے لاک مسئلے ہوتے ہیں بس ظاہر تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بڑا زبردست کاروبار بڑا زبردست چلنا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی تکلیف ہے اس کے پیچھے کتنی افرٹ اس کے پیچھے کتنی ٹینشن ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتے جب وہ ریال لائف میں آتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے اور پھر اس کو ناکامی ہوتی ہے وہ پھر ڈپریس ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کاروبار کریں یا نوکری کریں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے ہمیں مسلمانوں کو کم سے کم یہ بڑی اچھی ایک سمجھوں کے تصالیح ہے کہ اللہ نے رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے ہمارا عقیدہ ہے اور یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو مل کے رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں کتنے کماؤں گا اگر آپ کے نصیب میں کروڑوں لکھے ہوں گے آپ کوشش کریں گے آپ کو مل جائیں گے لیکن نہیں لکھے ہوں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس چیز کی طرف ٹینشن یہ نہ لیں کہ بھئی میں کاروبار شروع کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوں گا میرا فیوچر کیسا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا فیوچر بیوچر کو بارے میں سوچنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ دنیا جو ہے مسافر کھانا ہے اس کو مسافر کھانا ہی رہنے دیں دیکھیں فرض کریں آپ جو ہے ایک ٹرین میں کراچی سے لاہور جا رہے ہیں تو اس ٹرین کے ڈبے میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ بولیں کہ بھی یہاں پہ ٹائل لگاؤ وہاں ماربل لگاؤ یا علماریاں بھی لگاؤ یہاں کرو تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے یہ پاگل ہو گئے ہو پاگل ہو گئے ہو گیا لاہور جانا ہے تمہیں اس میں کیوں یہ کیا کر رہے ہیں وہ بس بیٹھو گاڑی میں اور اپنا وقت گزارو تو دنیا بھی ایسے ہی ہے دنیا میں ہم پچاس آٹھ سال کے لیے ہیں تو اس کے اندر ٹھیک ہے آپ ترقی کرو ترقی کرنے کا منع نہیں ہے پیسے کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے جو اشرہ مباشرہ میں جو دس صحابہ تھے وہ میں سے چھے جو ہے وہ عرب پتی لوگ تھے پیسے کمانا ہرگز بری بات نہیں ہے لیکن پیسوں کو سر پہ سوار کرنا یار میں آج کروڑ پتی بن جاؤں کیا کروں تو یہ جو ہے یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں یہ جو آپ نے سر پہ اس کو سوار کیا ہے نا اس کو نہ کریں اللہ کے اوپر ورسا کریں کاروبار کریں نوکری کریں ٹھیک ہے یہ نہ کریں کہ فلان کروڑ پتی ہو گیا فلان کو چھوڑ دو اس کے نصیب میں تھا تو وہ ہو گیا آپ کوشش کرو سکے آپ بھی بن جاؤ تو دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے نیچے والے کے دیکھو سادی شرازی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا تو میں نے میری دل میں ایک شکوہ آیا دیکھیں کہ یہ جنا اتنی پیسے نہیں ہے کہ میں چپل لے لوں تو جب میں آگے بڑھا تو میں نے ایک بندہ دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے تو پھر انہوں نے کہا میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں آپ نے جو اللہ نے مجھے پاؤں دیئے ہیں تو دیکھیں ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے نا یقین کریں آپ اپنے سے کم والوں کو دیکھیں کہ آپ شکر ادا کریں گے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے اگر آپ کو کھانے کے لیے ملنا ہے اگر تن ڈھکنے کے لیے آپ کو کپڑا ملنا ہے اور اگر سر چھپانے کے لیے آپ کو چھت مل لائیے اس کا مطلب آپ دنیا کے قرور پتی بندے ہیں باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کوشش کرنا شرط ہے لیکن اس کو سر پہ سوار نہ کریں اور یہ ہی ہمارے جو نا بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی وجہ سے آج کا نوجوان بڑا بڑا جو نا ٹینشن میں ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دیکھیں جو آپ کے نصیب میں آپ کو مل کر رہے گا آپ کو کوشش ضرور کرنے میں کوشش کرنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا پیسے کمانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو سر پہ سوار کرنا اپنی زندگی تکلیف میں ڈال دینا پتہ نہیں کیوں نہیں یہ ساورہ میرے پاس یہ کیوں نہیں آرہا میرے پاس اتنی بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ بنگلہ کیوں نہیں ہے ٹھیک ہی آپ کے نصیب میں ہوگا آپ کو مل جائے گا لیکن ابھی جو ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں اور کوشش کرتے رہیں ٹینشن نہ لیں زندگی گزر جائے گی ٹھیک ہے آپ جو اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ سمجھیں اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے آپ کے نصیب میں اللہ نے نہیں لکھا اگر لکھا ہوتا تو مل جاتا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہے اور کوشش کے باوجد وہ چیز نہیں ہو رہی اس کا مطلب وہ پر اللہ آپ کی بل ہے اللہ کی بل کو پر اس کے آگے سرنڈر کر دیں ٹینشن نہ لو زندگی گزر جائے گی اور یہ وقت بھی گزر جائے گا تینکیو بیری مچ